نمشہ دیش آن لائن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ گورم منڈرال اور ڈلی میں منڈرکہ علاقے میں جھکیوی بیلڈنگ کو ساؤڈ ڈلی ایم سی ڈی نے گرا دیا جی ہاں بیلڈنگ گرانے کے بعد آس پاس کے کئی مکانوں میں نقصان ہوا اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کیسے بیلڈر کی لاپروائی اور لالچ کی وجہ سے یہ بیلڈنگ کس طریقے سے جھکی تھی اور اس میں بیلڈنگ کو گرنے کے بعد جتنا نقصان ہوا ہے کیا وہ نقصان وہ بیلڈر بھرے گا کیا کون بھرے گا کیونکہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس بیلڈر کی لاپروائی کے حساب سے اتنی مضبوط پانچ منجلہ بیلڈنگ اگر جھک سکتی ہے اور اس کے اندر اس ٹائم اگر ویکتی انسان ہوتے تو انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا اور یہ اتنی بڑی گلتی ہے کہ اس گلتی کی وجہ سے اس بیلڈر پر ایک کیس ہونا ہی چاہیے اور جو بیلڈر ہے اسے اس پر صفائی دینی چاہیے کیا اس نے کیسے مٹیریل یوز کیا یا کس طریقے سے اس نے اس بیلڈنگ کا نرمان کیا جس وجہ سے یہ پانچ منجلہ عمارت ایک طرف کو ج جھک گئی تھی جہاں کافی دنوں بعد جب یہ عمارت جھک گئی تھی اور کافی دیر بعد جب یہ گری نہیں تو ساؤت ڈلی ایم سی ڈی نے فیصلہ کیا اسے گرانے کا جہاں اور جب یہ گرائی گئی بیلڈنگ تو آس پاس جہاں پہ وہ بیلڈنگ جس سائٹ گری تھی اس سائٹ جتنے مکان تھے ان کو کافی بھاری نقصان ہوئے کیونکہ پانچ منزل جو عمارت ہے جب وہ کسی مکان کے اوپر گرے گی تو صاف طور پر بات ہے کہ دوسرے مکانوں کو کافی نق مکان پہنچے گا اور ایسا ہی منرکہ میں بھی دیکھا گیا راستے پہ کئی لوگ بہت سارے لوگ جمعاتے یہ حادثہ پورا دیکھنے کے لئے اور کئی لوگوں نے اسے اپنے فون سے فلم آیا بھی اور جب یہ بیلڈنگ گری تب کئی لوگ وہاں پہ موجود تھے اور جو پرشاشن ہے اس نے بھی سیکیورٹی کے طور پر ایک روڈ پوری بلوک کر دی تھی تاکہ اس حادثے کے دوران جب یہ بیلڈنگ گری تو اس ٹائم اس روڈ پہ کوئی ہو نہ تاکہ کسی کو چھوٹ یا پھر کسی کو گمبیر طریقے کی چھوٹے نہ لگ سکے اور اسی وجہ سے یہ منرکہ میں بیلڈنگ کو گرا گیا اس کے بعد اب بیلڈروں کے اوپر کئی بڑے سوال اٹھتے کیونکہ بیلڈر ہمیشہ اتنی بڑی لاپرواہی کرتے کیونکہ جتنا بڑا منافع ہوگا اتنی کم وہ آپ کو فیسلیٹیز یا پھر اتنے کم طریقے کی وہ گھٹیا کوالیٹی کے ایکیپمنٹ یوز کریں گے گھٹیا کوالیٹی کے سمنٹ یوز کریں گے بیلڈنگ بنانے کے لئے اور کہا جاتا ہے کہ گھر جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے اور یہی منرکہ میں بھی دیکھا جا سکتے کہ کیسے لوگوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے وہاں پہ اس بیلڈنگ میں اپنے لئے گھر لیا اور جب اب وہ بیلڈنگ گر چکی ہے تو انس کے بعد اب وہ بے گھر ہو چکے ہیں روڈ پہ آ چکے ہیں تو چلیے دیکھتے ہمارے اس خاص ریپورٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے منرکہ میں یہ پانچ منجلہ عمارت کیسے ایک سائٹ کو گرتی ہے اور گرنے کے بعد جو ملوے سے دھواں اٹھتا ہے وہاں پہ یہ پوری بیلڈنگ اچانک ہی دیکھتے دیکھتے گائے ہو جاتی ہے کیسے یہ پانچ منجلہ بیلڈنگ گرتی ہے اور آس پاس کے مکانوں کو بھی نقصان پہنچا دیتی ہے اس بیلڈنگ کے گرنے کے پیچھے بیلڈر کی بڑی لاپرواہی اور اس کے منافع کا وجہ ہے کیونکہ بیلڈر جتنا زیادہ منافع اور پروفٹ کاٹنے کے چکر میں گھٹیا سے گھٹیا کوالٹی کی چیزیں اس بیلڈنگ میں بناتے ہوئے لگاتا ہے اور یہی منڈرکہ میں بھی دیکھا گیا کیسے یہ پانچ منجلہ عمارت کس طریقے سے ایک طرف جھکی اور اس کے بعد پھر ساؤتھ ڈلی ایم سی ڈی نے اسے گرانے کا فیصلہ کیا اور اسے گراتے وقت پرشاشن نے خاص طور پر دھیان دیا تا کی تاکہ اس ٹائم روڈ پہ کوئی ہونا یا پھر آس پاس کے گھروں میں کوئی ہونا جس سے جب یہ بیلڈنگ گرے تو اس میں کسی کی ہانی پہنچنے کا کوئی خطرہ نہ بنا رہے اور ایسے ہی پرشاشن نے کافی سکت قدم اٹھائے اور اب یہ سوال جرور اٹھے گا اس بیلڈنگ کو اس عمارت کو بنانے والے بیلڈر کے اوپر کی اس نے کس طریقے سے ایک بیلڈر کی لاپرواہی کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا تو جیسا کی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیلڈروں کی لاپرواہی اور پروفٹ جیادہ سے جیادہ کمانے کے چکر میں یہ منرکہ میں ساؤڈ ڈلی میں اس عمارت کس طریقے سے ایک طرف جھکی اور اس کے بعد ساؤڈ ڈلی نے اس پہ اس کو گرانے کا قدم اٹھایا اور کیسے کئی لوگ اپنے گھروں سے بے گر ہو گئے تو ایسی ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل دیش آن لائن